ملکی فیصلہ سازوں نے نئے وزیراعظم کا انتخاب کر لیا سینئر صحافی حارون رشید نے تہل کا خیز خبر دے دی نامبر تذیعہ کار حارون رشید کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور باعثر سیاسی شخصیت جہانگیر خان ترین لنگر لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر آئے ہیں وہ اپنی سیاسی موفز کا پتہ نہیں چلنے دیتے جبکہ ایموشنل بیلنس کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کافی ماہر بھی ہیں حارون رشید نے انکشاف کیا کہ جہانگیر ترین شروع سے ہی بڑے خواب دیکھتے ہیں جبکہ موجودہ حالات میں وہ وزارت عظمہ کے امیدوار بھی بن چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب لنگر لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر رہے ہیں نہیں وہ ظاہر ہونے نہیں دیتے پتہ چلنے نہیں دیتے سینر صحافی نے کہا کہ پی ڈی ایم کی آئینی و قانونی ترامیم کے نتیجے میں اگر نواز شریف کی نا اہلی ختم یا سزا محدود ہوگی تو جہانگیر ترین کی بھی ہوگی جہانگیر ترین کی جانب سے لاہور میں دفتر کھولنے کا مطلب ہے کہ کوئی نئی سیاسی پارٹی بھی بن سکتی ہے نواز شریف صاحب کی ہوگی معافی ہوگی سزا محدود ہوگی تو ان کی بھی محدود آفیس کھولے آفیس کھولنے کا کیا مطلب ہے نئی پلٹیکل پارٹی بن سکتی ہے حارون رشید نے مزید کہا کہ نئی سیاسی جماعت بننے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام نواز شریف شہباز شریف مریم اور بلاول کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں جہانگیر ترین وزیر آزم بھی ہو سکتے ہیں اور وزیر آرہ بھی منتخب ہو سکتے ہیں ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ سو فیصد بے قصور تھے مگر سوال یہ ہے کہ اب وہ کس منصوبے میں شریک ہو رہے ہیں نواز شریف شہباز شریف بلاول اور مریم کی شکل کوئی دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو جہانگیر ترین وزیر آزم بھی ہو سکتے ہیں وزیر آرہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو ہوا سے ہوا فرض کیجئے اس میں بلکل سو فیصد وہ بے قصور ہیں لیکن یہ کس کاربار میں وہ ساتھ دے رہے ہیں یعنی ستر فیصد لوگوں کو دبانے کے کام میں موسیقی